ہمارے لوگ پریہ پرکیاشی اور ہمارے بہت ہی عردل عزیز جن کے ساتھ مجھے لمبے سمیتر کام کرنے کا موقع ملا ہمارے پردیش کے پروکتہ حریش قرآنہ جی ہمارے گردوارہ پربندک کمیٹی دنی کے سرسے مہندر سنگھ گردوارہ پربندک کمیٹی رمیش نگر شریف وینا ورمانی جی نگم پارشت شریف ویپن ملوتنا جی نگم پارشت شریف سنیتا نشوہ جی نگم پارشت یہاں منچ پر اپستیت سبی سمانت منچ کے سبی سدسے اور یہاں اپستیت بھوٹین نگر کشیتر کے سبی ورشت سرجنگند دیویوں اور سرجنوں اور میرے میڈیا کے ساتھ ہی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ آج مجھے یہاں آنے کا سوبہ کے ملا ہے اور میں سبحانہ جی کی بات سن رہا تھا انہوں نے مدلال قرآنہ جی کا ذکر کیا چاہید آپ سب میں سے بہت لوگ کو معلوم نہیں کہ میرا قرآنہ جی کے ساتھ بہت گہرہ سب مند رہا اور میں نے ان کی جیون کو بہت نزدیک سے دیکھا چھاتر نیتا ہوتا تھا تو سبح سات بجے آ جاتا تھا سبحانہ جی بھی ہوا کرتے تھے اور وہ ایک طرف سے بلتے تھے لگاؤ فون لگاؤ فون اور فون لگاتے جاتے تھے اور ساتھ میں چکھیاں بھی چلے جاتے تھے اور ان کا درواز ساتھ میں صبح ست جاتا تھا تو آج جب چرچہ ہوئی تو میں نے بھی ان کو یاد کیا اور میں نے دیکھا کہ قرآنہ جی کو آپ سب لوگ بھی بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سبحانہ جی قرآنہ جی کے بتائے راستے پر انہوں نے اپنا زیون وطیق کیا ہے اور وہ آگے بھی آپ کی سیوہ اسی طریقے سے کریں گے نکلوں چناؤں کا سمیں اور چناؤں کے سمیں سب کوئی اپنی بڑی بڑی باتیں کہتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میرتا بھی کہتا ہے پارٹی بھی کہتا ہے نبھاوراں بھوش्य دیکھنے کی ہم سب کو عادت ہے اور ہم سب لوگ اس لبھاونی باتوں میں بھرمت بھی ہو جاتا ہے اب آٹھ تاریخ تک سب لوگوں نے آپ سے چینسہ کرنی نئی نئی باتیں آئیں گی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم نے ایسا کرنا ہے ہم نے ایسا کرنا ہے مجھ سے کئی وار جب پوچھتا ہے گوتر کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے چین کرنے کی پرکریہ کیا رکھی کس آدھار پر تیہ کروگے کہ آج جو وہ بول رہے ہیں وہ کل کو وہ کریں گے کی نہیں کریں گے اس کا آدھار پر میں ہمیشہ سب لوگوں کو ایک بات ملتا ہوں کیا کل کو کوئی کرے گا اس کے آدھار پر کسی کو مت چلو کیا پیچھے اس نے کیا ہے اس کے آدھار پر تیہ کرو کہ وہ آگے کیا کرو ہمیشہ ہمیشہ اور جب میں چناؤ کی کسی سے آتا ہوں تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ جاتے ہیں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ پچھلے چناؤ میں یہ کہا گیا تھا کہ میں پانچ سو سکول کھول لوں گا میں نے کھل گئے کیا نہیں نہیں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ ڈیس نئے کالجز کھول لے گئے یہ جتنے بھی کالجز کھلے ہیں نا یہ تب کھلے جب بھارتی جنتہ پارٹی کا مکھے منتری تھا ڈیس نئے یا میٹو پولٹن کاؤنسل اس سمیں وہ بھی بی جے پی کی تک بھی کہا تھا کہ میں سکول کو چمکا دوں گا ارے بھارت سرکار کے پیسے لے سمارٹ سکول کے نام پر آئے ہوئے پیسے لے ایک دو سکول کو چمکا کر کے رہ ہی تھی چمکانے لگے سکول کا برا حال ہے کی نہیں ہے آپ بتائیے سکول میں بچے کا ڈراؤپ آؤٹ بڑھا ہے کی نہیں بڑھا ہے گیس تیچر جو آنے سے وہ آئے کیا پکے ہوئے کیا نہیں جب بھی چلو کسی کو تو کیا کرے گا اس بات پر نہیں کیا کیا ہے اس آدار پر پڑھتا ہے کہا تھا کی نہیں کہا تھا کہ میں پانی پلاؤں گا ایسا کہ ہر رنکے میں آرو لگاؤں گا آرو ہوتا ہوں کہا تھا کی نہیں کہا تھا میرا کھان یاد دھلانا مل گیا ساف پانی نہیں میرا ساف پانی نہیں میرا بیورو آف انڈین سٹانڈرز کے تحت اکیس شہروں میں سب سے گندہ اور جہرینہ پانی ڈلی میں ہے اس بات کو خیان کریں بیورو آف آپ آگے کیا کرو گے کیا کیا ہے وہ تو دیکھو بلا تھا یمنا ساف کر دیں گے یمنا کا پانی ساف ہو جائے گا ہو گیا کیا نہیں گھند ہوا سے نہیں آپ ڈی بھ possibilین آپ ہی بتائی ہے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا کہ میں پروڈوشن کو ابحصول کرون گا اور یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ میں اس پر ایر پیون ٹیر آر لگاؤں گا اور یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ میں کے کلائی passionate ڈلی زب پسز چلا ہے اور یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کیاا ڈیٹ municipalities ڈرینوم پیدا کروں گا کیا کیا پروڈیوشن کو کم کرنے کے لیے صرف سوائے اس کے آڈ اور ایون کی گاڑی چلا کر کے لوگوں کو اور تکلیف میں ڈالا اس کے سوائے کیا کیا اس لیے کیا کرے گا کل وہ پیچھے کے حال بتا رہا ہے کہ کیا کرے گا آنے والا کل کیا کرتا آپ ہی بتائیے بھارتی ازنٹا پارٹی کو آپ کا ووٹ نہیں ملا تھا ہم سرکار میں نہیں آئے دلی لیکن ایسٹرن اور ویسٹرن پیریفرل ایکسپریس وے بنایا کی نہیں بنایا اور آج سات ہزار بسیں اور شرکش جو دلی میں آکے کہ پروڈیوشن کرتی تھی وہاں اب باہر سے جا رہی ہیں کی نہیں جا رہی ہیں تو دلی کے پروڈیوشن کو گھٹانے میں مودی جی کا یوگدان رہا کیا رہا ہے آپ بتائیے یہ جو انڈر پاس آئی ٹیو میں بن رہا ہے چھہ ہزار سات سو کروڑ روپے کا اس کا کام شروع ہو گیا کی نہیں ہو گیا آپ بتائیے دلی میرٹ ایکسپریس وے کا فرس پیس ہو گیا کی نہیں ہو گیا دوسرا فیس کا کام چل پڑا کی نہیں چل پڑا یہ جو دلی کے اینڈ کو جانے کے راستے پر فلائیوور بنا کی نہیں بنا کنجیشن کو دور کیا کی نہیں کیا پچھلے پانچ سال میں دلی کی سرکار نے ایک بھی فلائیوور بنایا کیا ایک بھی فلائیوور پانچ ہزار نہیں ٹی ٹی سی کی بسیں آئیں گی آگے کیا کہا تھا پندرہ لاکھ ہم سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں گے لگا دیا فری وائ فائی کہا تھا لگ گیا بھائی فری وائ فائی مل گیا آپ بتائیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کیا کریں گے پر کیا کیا ہے اس آدھار پر ہم کو تائک کرنا چاہیے اس آدھار پر ہم کو تائک کریں اب اگر میں بھاٹیئے جنتہ پارٹی کی بات بتاؤ تو کیا ایک ہزار سات سو اکتیس کولگی میں مالکانہ حق موڈی جی نے آپ کو دیا کی نہیں دیا یہاں کی سرکار نے اڑنگیا لگایا تھا کی نہیں لگایا تھا اس کے باوجود بھی اپنے ہستاکشن سے موڈی جی نے ایک ہزار سات سو اکتیس لگ بھگ چالیس لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا کی نہیں پہنچایا اب آپ اس مالکانہ حق ہونے کے قاتے چلتے آپ کو بینک کا لون ملے گا کی نہیں ملے گا آپ کو مالکانہ حق ملے گا کی نہیں ملے گا آپ جمین کو بیٹھ سکیں گے کی نہیں بیٹھ سکیں گے اتنا بڑا فائدہ ہے یہاں ہم لوگوں نے بینا کہے کیا جہاں زگی وہاں مکان اس کام کو آگے بڑھایا کی نہیں بڑھایا تیزریوال نے تو پردان ملتری آواز لوجنا کو ریجیکٹ کر دیا تھا ہم کو نئی سکیم لے کر کے پی ایم ادھے لے کر کے آئے اور جہاں جگی وہاں مکان تیس ورگ میٹر کا مکان دو کمرے ایک ٹوائلٹ ایک رسوئی ایک بالکونی اور جب تک یہ بنے گا تب تک اس وقتی کے جگی میں رہنے والے وقتی کے رہنے کا انتظام بھی بھارہ سرکار کرے گی اس لیے اور اس کا کام شروع ہو گیا کی نہیں کٹکلی کالونی میں پانچ سو سے زیادہ مکان بن گئے کی نہیں بن گئے وہ پوزیشن دیا جا رہا ہے کی نہیں دیا جا جس کو وشواث نہیں ہے جا کے کٹکلی کٹکلی کالونی میں جا کر کے دیکھیں میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ موڈی جی جو کہتے ہیں اور موڈی ہے تو ممکن ہے آر تاریخ کو ممکن کس نے بنانا ہے آپ نے بنانا ہے آر تاریخ کو آپ بناؤ بعد میں موڈی جی پورا کا پورا بنائیں گے اس کو چھوڑ دیا جائے آپ نے 2019 میں مہینے میں موڈی جی کو آشروات دیا میں آٹھ مہینے کی کہانی آپ کو سنا دیتا ہے آپ بتائیے ستر سال سے دھارہ تین سو ستر کا ماملہ لگتا تھا جواللال مہینو جی کو پورا بہومت ملا تھا پارلیمنٹ میں انہوں نے دھارہ تین سو ستر ٹیمپریلی تھا اس کو ہٹایا نہیں نا اندرہ گاندی جی کو دو بار بہومت ملا کی نہیں ملا پورت بہومت انہوں نے دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹائی راجیم گاندی کو چار سو سے زیادہ ایمپری جیت کر آئے تھے کی نہیں آئے تھے بہومت ملا تھا کی نہیں ملا تھا انہوں نے دھارہ تین سو ستر نہیں ہٹائے آپ نے موڈی جی کو تین سو تین ایمپری جیتا ہے دلی کے ساتھ کے ساتھ ایمپری دیئے چھے اگست کو دھارہ تین سو ستر دھارہ چاہی ہو گئی یہ بات ہے ڈلی خوش ہے ہم کہتے تھے کشمیر سے کنیا گماری تک بھارت ایک ہے ڈلی تو خوش ہے ہی سری نگر کے لوگ بھی خوش ہیں زیادہ خوش ہیں یہ غلط تصویر دی جاری ہے کہ سری نگر میں بڑا نیائے ہو گیا ارے وہ بڑے خوش ہیں پہلی وار اب ٹرائیبل آرنی لڈاک سے اور گوزر اور بکروان مسلمان جو ٹرائیبل ہے جو دیش بکت ہے اس کو پولٹیکل ریزرویشن نہیں تھا اب پری سیمن ہوگا دھارہ تین سو ستر ہٹ گئی ہے اب گوزر اور بکروان بھی پہلی وار جمہو کشمین کی ویدان سبھا میں پہنچے گا اور ڈلی کی نوک سبھا میں پہنچے گا جمہو کشمین کی نوک سبھا میں پہنچے گا ابھی ابھی بی ڈی سی کا چنا ہوا سی نگل میں تین سو دس سیٹوں میں تین سو سیٹوں میں چنا ہوا بی جے پی نے اسی سیٹیں جیتی ہیں اور صوفیا میں پچاسی پرسنٹ ووٹ پڑے اور بی جے پی نے صوفیا کی سیٹ جیتی اس بات کو ہم کو دھیان بھرکنا چاہیے کانگریس نے ایک سیٹ جیتی تینترس پارٹی نے سات سیٹیں جیتی ہیں پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس بھاگ گئے چناو ہی نہیں لڑا جمہو کشمیر میں پریبینشن آف کرپشن ایک نہیں لگتا بھارت سرکار پیسہ دیتی تھی لیتا ہلوہ ماندہ کھاتے تھے مستی کرتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں اب ڈارہ تین سو ستر ہٹ گئی ہے سارے فنڈ کی آڈیٹنگ شروع ہو گئی ہے اب یا تو لیتا جیل میں ہوگا یا بیل پر ہوگا آپ بتائیے ہم لوگوں نے ہم نے ستی پردھا بند کی کی نہیں کیا آپ بتائیے بان ویوہ بند کیا کانونوں کی نہیں کیا آپ بتائیے ہم نے دہیت پردھا کو کانونوں کی بند کیا کی نہیں کیا آپ بتائیے محلاؤں کو سمپتی میں برابر کا آدھکار کانونوں نے دیا کی نہیں دیا اگر ہم سارے پروگریسیو کانون اپنے اوپر لاغو کرتے ہیں تو یہ تیروی سٹاپدی کا ٹرپل تلاک جس کو سپریم سپورٹ نے کہہ دیا کس کو چھپتی کرنی چاہیے اس کے خلاف کانون بننا چاہیے تھا کی نہیں بننا چاہیے موڈی جی نے مسلم بہنوں پر لٹکا ہوا ٹرپل تلاک خطالہ کی تلوار یہ ہٹا دی اور ان کو بھکھی دھارہ مسامل کیا یہ ہم آپ کو بتائنا چاہیے پاکستان میں جو اسلامی دیش ہے ٹرپل تلاک کانونوں بند ہے بنگلہ دیش میں کانونوں بند ہے ایران میں کانونوں بند ہے افغانستان میں کانونوں بند ہے انڈونیشیا میں کانونوں بند ہے ملیشیا میں کانونوں بند ہے ایراک میں کانونوں بند ہے سیریا میں کانونوں بند ہے یہ سب مسلم بیش ہیں اور ہمارے ہاں یہ چلے یہ سمبغت تھا کیا آپ بتائیے یہ کانگریس کا نیتا تھے کی نہیں سببل جنہوں نے کہا رام جن بھومی کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے نہیں تو بی جے پی کو فائدہ ہو جائے کہا تھا کی نہیں کہا تھا اور سمیہ بد طریقے سے سپریم کورٹ نے ہماری سرکار آنے کے بعد فیصلہ کیا اب بھگو رام مندر بنے گا اور سماعت کے سبی لوگوں کو جھوڑ کر ایک ساتھ پھڑا کر کے ہم لوگوں نے اس بات کو آگے بڑھائے آپ بتائیے یہ سی اے کا عیشہ چل رہا یہ کانگریس پارٹی اور آپ پارٹی نے دکھ بھمت کرنے کی کوشش پی اے کی دیکھئے یہ وہاں جا کے بھاشن دیئے کی نہیں مینی سنگھ کا یہ گیا تھا کی نہیں گیا تھا دکھو جی سنگھ گیا تھا کی نہیں گیا یہ سارے وہاں گیا ہیں کی نہیں گیا اور میرا دل شانین بات کے ساتھ ہے وہاں رہے تیرا دل اور شیرگل کیا بھول رہا ہے اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے دیکھئے آپ نے تیوی پر کیا دیکھئے تو کر رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں دیش کو اور آپ بتائیے مہاتمہ گاندھی نے کہا کہ جن لوگوں کو وہاں پرطان نہ ہو رہی ہے پاکستان میں ان کو بھارت میں لاکے بساؤ اور ان کو سرکاری نوکری بھی دو یہ سہتالیس میں کہا جواللہ لہرن نے انیس سو پچاس میں کہا کہ ہم کانسولیڈیٹڈ فنڈ سے ان کو بسانے کیلئے پیسہ دیں گے مرموہن سنگھ نے دوہزار تین میں کہا اٹھارہ دسمبر کو اڈوانی جی کری منٹری تھے کہ بانگلہ دیش میں پرطان نہ ہو رہی ہے ان کا کچھ علاج کرو اور ان کو یہاں پر لاکت کے بساؤ تمہارے میں ہمت نہیں ہوئی دستال پڑھان منٹر ہے تم نہیں کر سکے مودی جی نے اس کو کر کے دکھا دیا اور جو لوگوں کی پرطان نہ ہو رہی تھی ان کو یہاں بھارت میں جو آئے ہوئے تھے ان کو سٹیزن شک کیا کروڑوں لوگ آ جائیں گے آئیں گے نہیں آکے ہم بھسے ہوئے ہیں ان کو ادھکار نہیں ہے ان کو ادھکار دیا جا رہا ہے اس بات کو ان کو سمجھ جاتا ہے لیکن اڑکانے کا کام دیش کو دھوونے کا کام دیش کو نقصام میں پہنچانے کا کام یہ نہیں ہے بھارت یہ جنتہ پارٹی کے لیے دیش پہلے ووٹ بات میں آپ پارٹی کے لیے اور کانگرس پارٹی کے لیے دیش بات میں ہے بھوٹ بات اور میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیا کارن ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹتی ہے تو جو عمران سٹیٹمنٹ دیتا ہے پاکستان کا اسی سے ملتا جنتا کانگرس اور آپ پارٹی کا سٹیٹمنٹ آتا یہ رام جن بھومی کا ویشے آتا ہے ایسی پرکار کا سٹیٹمنٹ آتا یہ کیا کیا سمبند ہے جب میں جاننا چاہتا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے لیے دیش بیچے ہیں ووٹ بینٹ کی راجلیتی پہلے تشتی کرن کی راجلیتی ہے اور میں بڑے جمعیواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ بتائیے کانیہ کمار نے جینیو میں اور عمر خالد کے گلاس ایک بہا پر کیس دنس ہوا کی نہیں ہوا ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا کہا تھا کی نہیں کہا تھا ہم شرمندہ ہیں کہا تھا کی نہیں کہا تھا کہا تھا کی نہیں بھارت تیرے ٹکڑے ٹکڑے کہا تھا کی نہیں کہا تھا پولیس نے کیس بنایا کیس کو پروسیکیوشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرمیشن کیجریوال کو دے رہا تھا جنوری 2019 سے لے کر آج دن تک پرمیشن کیجریوال نے نہیں دیا آج تک پرمیشن ہی دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مند سے کیا کارن ہے کون کی چیز تن کو روک رہی ہے پولیس کو پرمیشن دینے کے لیے تاکہ پروسیکیوشن کا کام شروع ہو کیا یہ دیش کے خلاف کرنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں کیا کارن ہے صرف ایک ہی کارن ہے دیکھنے میں آپ بڑے معصوم دیکھتے ہیں پر آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں آپ کو ووڈ بینک کی راجعیتی پیاری ہے دیش پیارا نہیں ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اس بات کو ہم کو چھانے رہے اس لیے مدے بہت ہیں اس چناؤں میں جب آپ جائیں گے تو آپ تائے کی جیئے وکاس کون کرا سکتا ہے بتائیے سبحاندہ دیوہ آپ کا نمائندہ بن کر کے اس نے آپ کے لئے کام کیا ہے کیا نہیں کیا تصویر بدلی ہے کی نہیں بدلی ہے آگے بدلنی ہے کی نہیں بدلنی ہے اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکا دیا ہے ان کو آپ نے چھٹی کرنی ہے کی نہیں کرنا اگر کرنی ہے تو آٹھ تاریخ کا دن ہے اگر آپ کو دیش بھکتی کو اناب دینا ہے دیش بھکت لوگوں کو آگے بڑھانا ہے راستر کی سیوہ میں کرے ہوئے لوگوں کو چلنے والے لوگوں کو سمرتن دینا ہے تو کمل کے نشان پر بٹن دبانا ہے اور اگر دیش کے ساتھ جو بہواد اس طریقے کا کرتے ہیں جس میں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں ان کو صحیح سبق سکھانا ہے تو کمل کے نشان پر اپنا بٹن دبانا ہے اس کیلئے ہم کو کام کرنے میں آپ سے نیوزن کرنے آیا ہوں یہ چناؤ دلی کا چناؤ سن وکاس کا ہی چناؤ نہیں ہے ہم وکاس کے مدے پر لڑ رہے ہیں لیکن وکاس کے ساتھ ساتھ جو دیش کو بھمیت کرنا چاہ رہے ہیں جو دیش کو کمجور کرنا چاہ رہے ہیں جو دیش کو ہر طریقے سے گلت صدیوں کو مضبوطی پران کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کو آپ کو سبق سکھانے پر سمیں آٹھ کاریت ہے اور اس لئے میں آپ سے نیوزن کرنے آیا ہوں اپنا بھوشے دیکھئے بھارت کا بھوشے دیکھئے موڈی جی کے ہاتھ مضبوط کیجئے اور کل ملا کر کے دیش کو مضبوطی کیوں لے چلیے اور دلی اس کا چیندر بندو بنے اس شراؤں میں دلی کو میں بھارتی اجنٹا پارٹی کا پرچن لہرانا چاہیے آپ کا سمرتن ملنا چاہیے کمل کے نشن پر بٹن دبانا چاہیے اور دیش کو آگے لے جانا چاہیے دلی کو آگے بتانا چاہیے اور دلی کو آگے بتانا چاہیے ملکی جی و سبی مو بائیوں میں ان کا بھی آمان پکڑ کر رہا ہے مہلا مورچہ کی ہماری پوری لندہ جی اور ان کی رمیش نگری کی ٹیم دیویا جی کی پی نگری کی ٹیم ترسی گارن جرمپورا کے ٹیم